نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل علوہ فٹنس آئیڈیاز میں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو ایک ساتھ سیون اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو چرم روگ ہو سکتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے دودھ اور نمک دوستو کبھی بھی نمکین چیزوں کے ساتھ دودھ کا سیون نہیں کرنا چاہیے یا دودھ پینے کے بعد آپ کو ترنت ہی نمکین چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان دونوں کا ایک ساتھ کبھی آپ کو سیون کرنا چاہیے اگر آپ ان دونوں کا ایک ساتھ سیون کرتے ہیں تو آپ کو چرم روگ ہو سکتا ہے دونوں کے بیچ میں کم سے کم تین گھنٹے کا انتر رکھیں اس کے بعد ہے دہی اور نیمبو دوستو کئی لوگوں کو کھانے میں سلاد میں نیمبو ڈال کر کے کھانے کی عادت ہوتی ہے اور ساتھ میں رائتہ بھی کھاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یا سلاد میں نیمبو کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد میٹھی دھائی کھانے کی عادت ہوتی ہے اور ایسا بھی کبھی نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ ان دونوں کے بیچ میں کم سے کم تین گھنٹے کا انتر رکھنا چاہیے اگر آپ ان دونوں کا ایک ساتھ سیون کرتے ہیں تو آپ کو چرم روگ ہو سکتا ہے اس کے بعد دوستو دودھ اور مچھلی دودھ اور مچھلی کا سیون ایک ساتھ آپ کو کبھی نہیں کرنا چاہیے اور ان دونوں کے بیچ میں ہمیشہ آپ کو کم سے کم بارہ گھنٹے کا انتر رکھنا چاہیے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کھانے میں مچھلی کا سیون کرتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد رات کو سوتے سمیں دودھ پی لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے ان کو چرم روگ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا شریف پر سفید رنگ کے چکتے پڑ جاتے ہیں اس کے بعد ہے کریلا اور کیلا دوستو کریلا اور کیلے کا ایک ساتھ سیون نہیں کرنا چاہیے کئی لوگ کھانے میں کریلا کی سبجی کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد جو ہے ترنتی کیلے کا سیون کر لیتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے ان دونوں کے بیچ میں بھی کم سے کم آپ کو آٹھ سے نو گھنٹے کا گیپ رکھنا چاہیے اگر آپ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ سیون کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو چرم روگ ہو جائے گا دوستو اگر آپ کو میرے دوارہ دیگئی جانکاری پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس سے جاتا سیاتا شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو فائدہ ملے جانکاری ملے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنے بھائد